بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آج کل کہیں بیماری کا تیزی سے پھیل رہی ہیں وہاں پہ ہاتھوں پاؤں کا سن ہو جانا ٹانگوں کا سن ہو جانا اور مسلسل درد ایک عام بیماری کی شکل اختیار کر گئی ہے اور جو لوگ اپنی ڈائٹ کا حیال نہیں رکھتے اپنی ڈائٹ میں آئرن کیلشیم اور میگنیشیم کا استعمال نہیں کرتے ان کو یہ تکلیف بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہے اور اس تکلیف کی سب سے بڑی وجہ اپنی ہراکہ صحیح تناسب میں نہ لینا اس مرض سے بچنے کے لیے جہاں آئرن کیلشیم اور میگنیشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ویٹمن بی ویٹمن ڈی اور ویٹمن ای کی بھی شدی ضرورت ہوتی ہے جس کی کمی کے باعث یہ تکلیف دن بر دن بڑھتی جاتی ہے اور لوگ کسی بیماری میں ایک ہی دوا کو بار بار استعمال کرنے مسلسل لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے بھی مرض بڑھتا ہے اور ہون کی کمی کے باعث بھی اکثر ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں اب آپ کے ساتھ میں کچھ ایسے گریلو نسکے شیئر کرنے لگی ہوں جس سے آپ اس مرض سے بہ سکتے ہیں اس مسئلے میں ماون مددگار ثابت ہوں گے لیکن آکے چلنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے پانی نہ صرف ہماری زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے بلکہ ہماری صحت اور تندرستی کی بھی گرنٹی ہے جب ہم پانی کم پیتے ہیں تو اس سے ہماری جسم کا میٹابولزم کمزور پار جاتا ہے بلڈ کی سلکولیشن حاصل طور پر متاثر ہوتی ہے اگر لمبے عرصے تک جسم میں پانی کی کمی کا مسلسل سلسلہ چلتا رہے تو ہماری نئی سسٹم میں بھی کمزوری لہونے لگتی ہے وہیں ہاتھوں پاؤں کا سن ہونا مسئلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ پانی مناسب مقدار میں استعمال کریں دن میں ایک دو مرتبہ گرم پانی بھی ضرور استعمال کریں اسے کچھ دنوں میں ہی بہتر نتائج ملنا شروع ہو جائیں گی ادرک کا استعمال بھی اس مقصد کے لئے بہت مفید ثابت ہو ہے ادرک میں انٹی بیکٹیریل پرپٹیز پائی جاتے ہیں یہ ہمارے ہون کو بہتر بنانے کے ساتھ ہمارے نروس سسٹم کو بھی مضبوط بناتے ہیں اگر ادرک کا کیوا بنا کر پیا جائے تو اس سے نہ صرف ہاتھ پاؤں کا سن ہونے کا مسئلہ حل ہو جائے گا بلکہ ریجسٹر میں بھی بہتری آئے گی اور یہ ہمارے جسم کے فاضل مادوں سے بھی پاک کرنے میں کام کرتی ہے اب اس کو بنانے کے طرف چاہتے ہیں ایک کپ پانی میں ایک چمچ باری کٹی ہوئی ادرک ڈال کے پانچ منٹ تک سے بوائل کریں اس کے چھانل جئے اس میں شہر میں لاکر روزانہ دن میں ایک مرتبہ اس کا استعمال کریں اس سے ہاتھ پاؤں کا سن ہونے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اگر آپ کے بدن کو زیادہ سردی لگتی ہے تو اس میں درچینی کا کیوا بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیٹھ کا پانی میں دو تین ٹکرے درچینی کے دو عدد لونگ ڈال کا چولہ بچڑھا دیں اور جب یہ ایک کپ رہ جائے تو اس میں تھوڑا سا میٹھا ڈال کے استعمال کر لیں اور بکرے کا گوشت مچھلی چکندر پالک اور علو بہارہ انجیر اہروٹ اور بادام کا استعمال کریں فیزیکل ایکٹیوٹی میں اضافہ کریں ایکسرسائز وغیرہ ضرور کریں شراب نوشی تماکو کیفین کا استعمال ہتم کر دیں نمک اور چینی بھی کم مقدار میں استعمال کریں کچھ مفید ٹوٹ کے آپ کے لئے چھوٹی الائچی یہ گرم ہوتی ہے موں میں لاو پیدا کرتی ہے میدے کی جلن کو ہتم کرتی ہے اس کے علاوہ سانس کے لئے بہت مفید ہے چہرے کی رنگت چہرے کی رنگت بہتر کرنے کے لئے لسن کو بطور غزہ استعمال کریں بہت مفید ہے لسن جسم میں نیاگون پیدا کرتا ہے جس سے رنگت بھی نکھرتی ہے گاجر کے راس کو ہر روز روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں اس سے چہرے پر رونک اور جلد اچھی ہو جاتی ہے تازہ خون برانے اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لئے اٹائیک بہترین غزہ ہے چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کرنے سے دانے مکمل ہتم ہو جاتے ہیں الویراجل میں حلدی ملا کا چہرے پر لگائیں نشان دور ہو جاتے ہیں جوڑوں کے دل کے علاج کے لئے بہت ہی مفید اس کے علاوہ یہ بدحضمی کے لئے بہت مفید ہے فٹ رہنے کے لئے روزانہ آٹھ سے بارہ گلاس پانی ضرور استعمال کریں اس کے علاوہ جلدی سونا جلدی اٹھنا اور آٹھ گھنٹے کی نید بھی پوری کرنی چاہئے روزانہ کاماز کا پندہ منٹ ورزش لازمی کریں اگر رات کو سوتے وقت مو سے پانی آتا ہو تو اس شکایت کو دور کرنے کے لئے جامن کا استعمال لازمی کرے سفید چنے آئرن سے برپور ہوتے ہیں اور اس میں چکنائی کم کرنے کے لئے بھی بہت ہی مفید انسیڈنٹ پائے جاتے ہیں نیکسٹ ہے حلدی حلدی جگر کو حراب ہونے سے بچاتی ہے جگر کے خلیے دوبارہ بنانے میں مدد کرتی ہے اور جسم کے فاضل مواد کا احراج میں مفید ہے اخ روٹ کھانے سے بار بار پشاپ نہیں آتا مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں لائک انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا